یوہنہ عارف کا مکاشوہ اور اس کا اکیس وعباب جو ستائیس آیات پر مشکل ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لیے سنگار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ اہو نالا نہ درد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور اومیگا یعنی اتداء اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبِ حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادو کروں اور بدھ پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ میں تجھے تلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور انچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلین کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہائیت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پراہ بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادے تھی اور ان پر برے کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا اور وہ شہر چکوروا کیا ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اس نے اس شہر کو اس گز سے ناپا تو بارہ ہزار فرلان نکلا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور انچائی برابر تھی اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چوالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یہ شب کی تھی اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی پہلی بنیاد یہ شب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چراغ کی چوتھی زمرد کی پانچویں عقیق کی چھتی لال کی ساتویں سنہر پتھر کی آٹھویں فیروزہ کی نویں زبرجد کی دسویں یمنی کی گیارویں سنگ سنبلی کی اور بارویں یاکوت کی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سرک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دکھا اس لیے کہ خداون خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورت یا چاند کی روشنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا چراخ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنوں نے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام پرے کی کتاب حیات میں موسیقی